نمشکار ساتھیوں تو حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہمارچل پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہمارچل پردیش کی سرکار کی گرنے کو لے کر ایک بڑا اعلان کر دیا گیا ہے تو کیا یہ خبر رہے گی آپ کے سمکھ جھوڑ ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارچل پردیش کی تاجہ خبروں کو جاننے کے لیے قریبیا چنگ کو ابھی سبسکرائب کریں تو کونگری سرکار آست ویست چار جون کو بنیں گی دو سرکاریں جہرام ٹھاکور نے ہمارچل سرکار پر کس آتا انج پورا مکہ منتری جہرام ٹھاکور نے کہا کہ پردیش میں کونگری سرکار ویبستہ پریویتر کے نام پر بنی ہے لیکن وہ آج آست ویست ہے باجبہ چال لوگ سبھا بھو چھے بیدھان سبھا اپچناپ جیت کر دیش بھو پردیش میں دو سرکاریں بنائیں گی جہرام ہمیرپور میں باجبہ پرتیاشی انوراک ٹھاکور کی ویجے سنکل پیاترہ کو سمبوزت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سبحہ میں امڑی بھیڑ دیکھ کر ہی چنا پرینام کا اندازہ آسانی سے لگائے جا سکتا ہے وہیں اس بار انوراک ٹھاکور اتحاس کو دہراتے ہوئے پانچ لاکھ سے بھی زیادہ بوٹوں سے جیت کر دیلی جائیں گے اور پردان منتری نریندر موڈی کی سرکار کو مجبوطی دیں گے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے دس سال کے کاریکال میں بھارت کی چو طرفہ ترقی ہوئی ہے ویقاس کے اتحاسے کام ہوئے ہیں اسے دیکھر دیش واسی سوچتے ہیں کہ نریندر موڈی جیسا نیتری تو ہمیں پہلے کیوں نہیں ملا کہا کہ آج بھارت ہی نہیں انہیں دیشوں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی ہی پھر سے بھارت کے پردان منتری بنے ابھی پرنام بھی نہیں آئے ہیں پھر بھی کئی دیشوں کے راسترہ ادھیاکش نریندر موڈی کو اپنے دیش آنے کا نمانترن بھی دے چکے ہیں بیپکش نیتا نے کہا کہ ویقاس کی اس رفتار کو اور تیج کرنے اور 2047 تک بھارت کو وکشت بنانے کے لیے نریندر موڈی کو چار سو سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ پردان منتری بنانا ہے جس میں ہمارچل چار سیٹوں کا بھی سہیوگ دینے جا رہا ہے جیرام تھاکو نے کہا کہ نریندر موڈی کے پریاسوں کے کارن ہی آج ہمارچل پردیش فولین اور ٹینل والے راجے کے روپ میں اپنے پہچان بنا رہا ہے تو پرمکھ روپ سے یہ ہے بڑی خبر کی بیپکش کی نیتا جیرام تھاکو نے بڑا اعلان کر دیا ہے جس میں کہا ہے کہ چار جون کو ہمارچل پردیش میں بھی باجپا کی سرکار بنے گی تو یہ جو ہے تنج ہمارچل سرکار پر انہوں نے کسا ہے تو ابھی کے لیے یہ ہے بڑی خبر تو پردیش کی تاجہ خبروں کو جاننے کے لیے قریبیا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد